سلطان محمود غزنوی کو ایک رات کوشش کے باوجود بھی جب نین نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے کہ آج کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے سلطان آلی ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا آپ آرام سے سو جائیں سلطان کو جب پھر بھی نین نہیں آئی تو وہ اپنے کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلے محل کے زنان خانے کی دیوار کے پیچھے انہیں کسی کے فریاد سنائی دی اے اللہ سلطان محمود اپنے خدمتگاروں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور محل کے بلکل پیچھے مجھ پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے سلطان اس شخص کے پاس پہنچ گئے اور کہا مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے میں محمود ہوں اور تمہیں انصاف دینے کے لیے آیا ہوں آپ کے خاص لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلمہ تشدد کرتا ہے سلطان نے پوچھا کیا اس وقت وہ یہی ہے وہ بولا شاید اب چلا گیا ہو سلطان نے کہا دوبارہ جب وہ آئے تو فوراں آ کر مجھے اطلاع کر دو پھر سلطان نے محل کے دروازے پر مقررہ محافظ کو اس شخص کی پہچان کروائی اور کہا کہ جب بھی یہ شخص آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواں مت کرنا اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں موجود ہے سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے مظلوم کے ساتھ چل پڑے جب اس کے گھر کے گریب پہنچے تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو پھر اندھیرے میں ہی گھر میں گھوز کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑے پھر گھر کے مالک سے کہا اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ مجھے سخت بھوک لگی ہے وہ غریب شخص بولا آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کھانا کھائے گا سلطان نے کہا جو کچھ بھی ہے لے آؤ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لائیا جسے سلطان نے بڑے شوک سے کھایا وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانے سجدہ کرنے اور روٹی تلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرہ ہے سلطان نے کہا میں نے جب تمہاری بات سنی تھی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے اندھیرہ کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ باپ کی شفقت میرے انصاف کے راستے میں ہائل نہ ہو جائے چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں تو میں سجدہ شکر بجا لیا کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر کھانا حرام ہے اس وقت سے اب تک میں نے کچھ کھایا تھا نہ پانی پیا تھا ایک روز نیز شب علامہ اقبال بستر پر لیٹے ہوئے بے حق بے چین تھے اور دائیں بھائیں کروٹ بدلتے تھے یکا یک وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میکلوڈ روڈ پر واقعے کوٹھی کے دروازے کی طرف گئے ملازم علی بخش بھی پیچھے چلا گیا اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا علامہ اقبال انہیں کمرے میں لے گئے پلنگ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ کر ان کے پاؤں دابنے لگے اس دوران علامہ اقبال نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لئے کیا لاؤں انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو اس پر علامہ صاحب نے اپنے ملازم علی بخش سے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنوا کر لے آؤ وہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کرے بھٹی گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنوا کر لائے یا ریلوے سٹیشن کی دکانوں پر جائے جوں ہی وہ کوٹھی سے باہر نکلا تو کوٹھی کے سامنے ایک بزار دکھائی دیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بزار میں اسے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی وہ وہاں گیا اور دکان دار سے جگ میں لسی بنا کر دینے کا کہا اس نے جگ لے کر اچھی طرح دھویا پھر برطن سے دہی لے کر گڑوے میں ڈالا لسی بنائی اور جگ میں بھر دی علی بخش نے پیسے پوچھے تو سفید داڑی والے بزرگ نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو وہ جگ لے کر آیا اور علامہ صاحب کو پیش کر دیا انہوں نے ایک گلاس بھر کر موزز بزرگ کو پیش کیا انہوں نے پی لیا پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا وہ بھی انہوں نے پی لیا جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ کہنے لگے کافی دیر تک علامہ اقبال بزرگ کے پاؤں دابتے رہے اور باتیں کرتے رہے پھر وہ بزرگ اٹھ کر کھڑے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور بغیر رکے چل دیے علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے علی بخش بھی ان کے پیچھے چلا وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے تو اچانک غائب ہو گئے ملازم حیران ہوا کہ وہ کون تھے اور کہاں چلے گئے سامنے وہ بزار بھی نہیں تھا جس کے ایک دکان دار نے اسے لسی بنا کر دی تھی علامہ اقبال نے اسے کچھ بتانے سے گریز کیا ایک روز جب علامہ اقبال اچھے موڈ میں تھے ان کے ملازم علی بخش نے پوچھا حضرت وہ بزرگ کون تھے اور دکان پر لسی بنا کر دینے والے سفید داڑی والے بزرگ کون تھے علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ موہینو دین چشتی اجمیری تھے اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی تھی وہ داتا گنج بخش ابول حسن علی بن اسمان حجویری تھے محترم ناظرین اگر آپ کو ہمارے آج کے واقعات پسند آئے ہوں تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اس طرح کے مزید تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اشارل اسلامی کے سٹوریز کو سبسکرائب کیجئے